ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں سبس میں لے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویریفیر ڈریکشن یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ یہ نوید بلوچ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے کہتے ہیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں ہمارے پڑوسی ملک ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کی بھارت کی انڈیا کی ان کے پرائم منسٹر نریدر مہدی جی کی ٹھیک ہے نریدر مہدی جی نے پچھلے دس سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک ایسا انقلابی اپنی شخصیت کو منوایا ہے اپنے لوہ کو منوایا ہے کہ آج نریدر مہدی جی جس بھی ملک میں جاتے ہیں ان کی گرینڈ انٹری ہوتی ہے گرینڈ ویلکم کیا جاتا ہے اور تباک استقبال ہوتا ہے چاہے یو ایس او چاہے قطر ہو چاہے یو اے او جہاں بھی جاتے ہیں نریدر مہدی جی چھا جاتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نریدر مہدی جی کی یہ سپیس ہوتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے بچ ست بھارت تو اس کے بعد اس پر مزید ڈسکس ہوگی بھائیو اور بہنوں میں جب بکسید بھارت کی بات کرتا ہوں تو اس کے لیے نئی سوچ بھی چاہیے نئی دشا بھی چاہیے دیش میں جس پرکار کی سوچ آجادی کے انیک یا دسک و بہتک رہی اس پر چلتے یہ سمب بھی نہیں تھا وہ سوچ کیا تھی سوچ تھی کہ دیش کے ناغریکوں کا جیسے تیسے گجرہ کراؤ انہیں ہر ملبوت سویدہ کے لیے ترسا کر رکھو پہلے کی سرکاریں سوچتی تھی کہ سویدہیں بناو تو دو چار بڑے شہروں میں نوکریوں کے اوثر بناو تو کچھ چنیندہ شہروں میں ایسا کرنا آسان تھا کیونکہ اس میں محنت کم لگتی تھی لیکن اس کے کارن دیش کا ایک بہت بڑا حصہ وکاس سے بنچت رہ گیا یو پی کے ساتھ بھی اتیت میں ایسا ہی ہوا ہے لیکن ڈبل انجین سرکار نے اس پورانی راجلیتی سوچ کو بدل دیا ہے ہم اترپلیت کے ہر پریوار کے جیون کو آسان بنانے میں جھوٹے ہیں جب جیون آسان ہوگا تو بیجنس کرنا اور کاروبار کرنا اپنے آپ میں آسان ہوگا آپ دیکھئے ہم نے گریبوں کے لیے چار کروڑ چار کروڑ پکے گھر بنائے ہیں لیکن ساتھ ہی شہروں میں رہنے والے مدن بھرگیے پریواروں کو اپنا گھر کا سپنا پورا کرنے کے لیے ہم نے لگبک ساٹھ ہزار کروڑ روپے کی مدد بھی کی ہے اس پیسے سے شہروں میں رہنے والے پتیس لاکھ مدن بھرگیے پریواروں کو بیاج میں چھوٹ ملی ہے اس میں ڈیڑھ لاکھ لابارتی پریوار یہ میرے یوپی کے ہے ہماری سرکار نے آئکر میں جو کمی کی ہے اس کا بھی بڑا لاب مدن بھرگیے پریواروں کو تک کی آئے پر کوئی انکپ ٹیکس نہیں دینا ہوتا اس وجہ سے مدن بھرگ کے ہزاروں کروڑ روپے بچے ہیں ساتھ کیوں ہم نے یوپی میں ایج آف لیوینگ اور ایج آف لیوینگ بیجنس پر سمان بل دیا ہے ڈیبل انجین سرکار کا مقصد ہے کہ کوئی بھی لابارتی کسی بھی سرکاری یوجنا سے بنچت نہ رہے حال میں جو بکسید بھارت سنکل پہ یاترہ ہوئی ہے اس میں بیوپی کے لاکھوں لابارتیوں کو انکہ گھر کے پاس ہی یوجناوں سے جوڑا گیا ہے موڈی کی گارنٹی والی گاڑی گاؤں گاؤں شہر شہر پہنچی ہے سیچریشن یعنی شت پرتیشت لاپ جب سرکار اپنی طرف سے لاپارتیوں تک پہنچاتی ہے تو وہی سچا ساماجی کی نیائے ہے یہی سچا سیکیولرزم ہے آپ یاد کریے برستہ چار اور بید بھاو کا ایک بہت بہتا کارن کیا ہوتا ہے پہلے کی سرکاروں میں لوگوں کو اپنے ہی لاپ پانے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑتی تھی ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی تک کانگج لے کے بھاگزور کرنی پڑتی تھی اب ہماری سرکار کھوڑ کبی لائن سرکاروں میں بہتا sontage ہو پککا گھر ہو بجلی پانی گیس کنیکشن ہو یہ ہر لاپارتی کو ملتا رہے بہت ہی اچھی ویڈیو بنی ہوئی تھی نوید دل چاہ رہا تھا کہ پاس نوید درمودی جی تقریر کرتے رہے ہیں اور ہم سنتے رہے ہیں واقعی میں میرے خیال سے نوید دنیا میں یہ وحد وزیراعظم ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ڈبل انجن سرکار ہے ٹھیک ہے یوگی عدیتیانات جی وہ بھی بیٹھے تھے اس مامے جب نوید درمودی جی خطاب کر رہے ہیں تو اس خطاب میں نہ مجھے ایک آہ ویژن ایک نئے دور کا آغاز ہوتے ہوئے مجھے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر پورے انڈیا کو ایک نئی آہ امنگ کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ اور جس طرح تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ میں ایک نئی جیدت کو آہ بھارنا ہو گا نئی ڈریکشنوں کو آہ تلاش کرنا ہوگا جن کے ذریعے انڈیا کو دنیا کا نمبر ون ملک بنایا جا سکتا ہے بیسکلی نیری درمودی جی بلکل یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کو دنیا کا ایک بہترین ملک بنانا ہے اب دیکھیں آہ ایک بات جو کیونکہ ہم ایزا پاکستانی یوٹیوبر آہ ہم ڈیلی بیسس پہ انڈیا پہ ری ایکشن ویڈیوز بناتے ہیں اور ہم انڈیا پہ ری ایکشن ویڈیوز بناتے ہیں اور پوائنٹ آفو بلکل گرانڈ ریالیٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں جس طرح نریدر مودی جی کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی سرکاریں جو تھیں وہ چاہتی تھی کہ لوگوں کو یہ سہولیہ ترس ترس کر ایسا ایسا دی 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 جائیں اور چند چنیدہ چنیدہ جگہوں پر دی جائیں تاکہ محنت بھی کم کرنی پڑے بجٹ بھی کم لگے اور چرچہ بھی بڑھ جائے ٹھیک ہے یہی سیم سچویشن پاکستان میں ماضی سے اب تک چلتی آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان ترقی نہیں کر سکا کیونکہ یہاں پر جو سرکار بنتی ہے وہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی سرکار نے اتنا فالٹ کر دیا پھر وہ جو نئی منصوبہ بندی بناتے ہیں وہ صرف چنیدہ چنیدہ جگہوں پر چند چند مقصوص علاقوں تک جاتی ہے مقصوص لوگوں تک پہنچتی ہے سب کو ان کا حق نہیں ملتا ٹھیک ہے لیکن نریدر مودی جی سرکار نے پور پچھلے دس سالوں میں جس طرح انڈیا کے اندر کام کیا ہے جس طرح انڈیا کے اندر اپنی لیڈرشپ کو دکھایا ہے آج انڈیا دنیا کی ایک بہترین اکانومی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں نریدر مودی جی سرکار ڈبل انجن سرکار ان سب کی محنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آج انڈیا دنیا کا ایک بہترین ملک ہے تو اس میں سب سے پہلا کریڈٹ آہ پورے ہندوستان کو پورے ہندوستانی قوم کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کی ہے ایک اچھی لیڈرشپ کو آہ منتخب کیا ہے ویسے بھی انڈیا دنیا کی نمبر ون ڈیموکریسی ہے ٹھیک ہے جہموریہ ترکھنے والا ملک ہے تو اس کے اندر آج یہ ترقی یہ انڈیا کا حق ہے جو انڈیا کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اوورال نریت اور مودی جی جو کہتے ہیں واقعی صفحہ کر کے دکھاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تقریر میں بتا رہے تھے کہ کتنے کروڑ انہوں نے گھر بنائے گھر بنائے ہاں یہ یہ بات بھی واقعی یہ بات تو یہ بات تو دنگ رہ گی یہ ڈسکس ڈسکس کرنے والی بات ہے بلکہ اس بات پہ یہ پوائنٹ بنتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے یہاں ایک سیاست میں بہت بڑا بہچال ہے ٹھیک ہے نماز شریف versus امران خان ہمارے ہاں تو امران خان نے گھروں کا وعدہ کیا تھا سر پچاس لاکھ صرف پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا امران خان نے چلو نماز شریف نے تو وعدہ ہی نہیں کیا نا امران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم میں پچاس لاکھ گھر بناؤں گا اس نے کوئی گھر نہیں بنائے لیکن ایک بھی نہیں بنایا میں میں خود یہ دیکھ کر حیران اور دنگ رہ گیا کہ نریت مودی جی کہہ رہے ہیں انہوں نے چار کروڑ چار کروڑ پکے گھر بنا کے لوگوں کو دے دیئے تو یار واقعی وہی بات آ جاتی ہے کہ لیڈر ہو تو ایسا واقعی انقلابی لیڈر ہیں نریدر مودی جی اگر آپ سمجھتے ہیں میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکن کے بٹن کو بھی ضرورت پائیں یہ اس سے آپ کو ہمیں بہت سپورٹ کر سکتے ہیں ہماری انصلاف ضائع بڑھا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے خاص کر ہماری ویڈیوز کو اپنے گروس میں شیئر کر کے میں تو اتنا ہی آخر میں کہنا چاہوں گی کہ انڈیا والے اپنے بہن بھائیوں سے کہ وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ انہیں آہ امید کرتے ہیں آج کا ہمارے ریکٹ آپ کو بہت پسند آیا ہو گیا اگر کئی اطلاع بھی رہے رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چاہتے ہیں اور سبسکرائب کریں ملتا ہے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے گود بائی